اسلام علیکم دوستو دوستو ستائیس جون دوہزار تیس کو نائل مرضوک ایک سترہ سالہ الجزیری نوجوان کو ایک پولیس افسر نے پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں گولی مار کر مار دیا لیکن اس کے بعد اس واقعے کی بعض افتہ آن لائن ویڈیو پوسٹ کر دی گئی جس کی وجہ سے بڑے پہمانے پر احتجاج اور فسادات شروع ہو گئے ریاست کی سرکاری امارات جیسے ٹاؤن ہال سکولوں اور پولیس سٹیشنوں کے ساتھ ساتھ دیگر امارتوں پر بھی حملے کیے گئے ایک ہزار سے زائد گاڑیاں جلا دی گئیں اور ایک ہزار سے زائد گرفتاریاں کی گئیں یہ قتل فرانسیسی قانون کے نفاذ اور تشدد کے حوالے سے ایک وسیع امامی احتجاج کا حصہ بن گیا فرانسیسی صدر میکرون نے اس کی مضمت کرتے ہوئے اسے ناقابل ماف اقرار دیا دوستو فرانس میں اس قتل سے بھی پہلے کے سالوں میں پولیس تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے دوہزار سترہ میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت پولیس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ ٹریفک سٹاپ سے بھاگنے والی گاڑی پر گولی چلا سکتے ہیں لیکن اگر ڈرائیور مسافروں یا رہگیروں کو خطرے میں ڈار رہا ہو یہ فائرنگ کا تیسرا مولک واقعہ تھا جو دوہزار تئیس میں فرانس میں ٹریفک سٹاپ کے دوران میں پیش آیا اس سے پہلے دوہزار اکیس میں دو اور دوہزار بائیس میں پولیس کی حتم تیرہ افراد مارے گئے مارے جانے والا میں اکثر سیاہ فام یا الجزیری نجاد لوگ تھے جس کی وجہ سے فرانسیسی پولیس پر نسل پرستی کے الزمات لگنے شروع ہو گئے انیس جولائی دوہزار سولہ کو فرانس میں ایک چوبیس سالہ سیاہ فام اڈمہ ٹرابر پولیس کی طرف سے روکے جانے اور پکڑے جانے کے بعد دوران حراست ہی انتقال کر گیا اس واقعہ نے بڑے پہمانے پر عوامی غمغصے اور احتجاج کو جنم دیا جو مئی دوہزار بیس میں اس وقت دوبارہ شروع ہوا جب ملوے سفسران کو رہا کر دیا گیا چودہ جن دوہزار تیس کو ایک انیس سالہ الہسین کمارا انگولے میں سڑک کے سٹاب کے دوران میں ہی پولیس کی ہتھ ہمارا گیا اس کی لاش کو حکام نے کناکری اس کے اہل خانہ کو واپس وجوا دیا تھا اور ان لوگوں نے بھی فرانس سے انصاف کی اپیل کی تھی دوستو نائل مرزوق جس کی ستائیس جن دوہزار تیس کو پولیس کے ہتھ ہمارا گیا ایک سترہ سالہ فرانسیسی الجزیری نوجوان تھا اس کا داخلہ ایک انسٹوٹ میں ہوا جہاں اس نے چھے ماہ تک کلاسز میں شرکت کی اور پھر سکول چھوڑ دیا نائل کے جاننے والے پیرامیڈک کے مطابق اس کے والد نے نائل کی پیدائش سے پہلی اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا نائل کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا لیکن وہ پولیس کو خاص طور پر گرفتاری کے خلاف مضاہمت کرنے کے لیے جاننا جاتا تھا اور اس پر پچھلی ہفتے کی آخر میں مضاہمت کرنے کا الزام بھی لگایا گیا تھا دوستو پولیس حکام کے بیان کے مطابق دو موٹر سائیکل سوار پولیس افسران نے پولیش لاسنس پلیٹ والی مرسیڈیز بنزے کلاس کو بس لیند میں تھے زرفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جس سے ایک نوجوان شخص چلا رہا تھا موٹر سائیکل سوار پولیس نے سرخ ٹریفک لائٹ پر ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن گاڑی نہیں روکی گئی پولیس اہلکاروں نے گاڑی کا پیچھا کیا اور اپنے اعلیٰ افسران کو ریڈیو کے ذریعے آگاہ کیا کار نے متعدد ٹریفک خلاف ورزیاں کی جن میں سے ایک پیدل چلنے والے اور ایک سائیکل سوار کو خطرہ لاحق ہو گیا ٹریفک جائم کے بعد بلا آخر گاڑی کو رکنا پڑا پولیس افسران اپنی موٹر سائیکلوں سے اترے اپنی بندوقوں کا اشارہ ڈرائیور کی طرف کار لیا اور اسے انجن بند کرنے کا حکم دیا ڈرائیور نے گاڑی کو بند کرنے کے بجائے گاڑی کو ہٹانا شروع کر دیا اور یوں پولیس افسروں میں سے ایک نے ڈرائیور پر گولی چلا دی گولی چلانے کے بعد گاڑی صبح آٹھ بچ کر انیس منٹ پر ایک رکاوٹ سے ٹکرا کر رک گئی پیچھے والے مسافر کو گاڑی سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا سامنے کا دائیں مسافر بھاگ گیا لیکن گاڑی کے ڈرائیور ناہل کی اسی دوران موت ہو گئی دوستو یہ تو تھا پولیس کا بیان لیکن پولیس کے اس بیان کے بعد پولیس کو ایک ویڈیو کے ذریعے چیلنج کر دیا گیا پولیس کے مطابق ایک اہلکار نے اپنا ہتھیار اس وقت چلایا تھا جب نوجوان ڈرائیور گاڑی بھگانے ہی والا تھا لیکن اس ویڈیو کی اشارت کے بعد یہ چیلنج کیا گیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ گاڑی پولیس اہلکاروں یکیسی کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی اور نہ ہی پولیس والوں کی طرف جا رہی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے اس بیان کو جھوٹھا ثابت کر دیا جو ابتدائی طور پر پولیس ذرائے اور کچھ میڈیا کی ذریعے پھیلایا گیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں پولیس اہلکار مرسیڈیز کے ڈرائیور کی طرف تھے اور کار اس وقت جا رہی تھی جب پولیس افسر نے گولی چلائی دوستو دوسری طرف نائل کا ایک دوست جو اس وقت نائل کے ساتھ تھا اور پولیس کی حراست میں لینے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا اس کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے اس نے بتایا کہ اس نے یہ کلپ ان تمام جھوٹھی افعاؤں کی تردید کے لیے تیار کیا ہے جو اس کے دوست کے کیس سے متعلق ہیں اس کا کہنا ہے کہ میں سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوشل نیٹ ورکس اور میرے دوست نائل کی موت کے بارے میں بہت سی جیلی خبریں پھیلی ہوئی ہیں منگل ستائیس جون کو گاڑی میں سوارتیسرے مسافر نے جسے نائل چلا رہا تھا انہوں نے اپنے دوستیوں سمیش شہر کی سیر کرنے کے لیے ایک پیلی مرسیڈیز اتار لی تھی انہوں نے تصدیق کی کہ وہ کسی بھی طرح سے منشیات یا الکول کے زیرے اثر نہیں تھے ان کے بارے میں جو افعائیں چر رہی ہیں وہ غلط تھیں اس کے علاوہ اس نے زہر دیا کہ وہ معمول کے مطابق گھوم رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پولیس کا اور ان کا پیچھا کر رہی ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد رک گئے اس وقت ایک اہلکار قریب آیا اور نائل کی طرف والے دروازے کو کھولنے کو کہا اس نے کار کا شیشہ نیچے کیا پھر ایک اور پولیس والا آ گیا پہلا پولیس والا کہتا ہے انجن بند کرو ورنہ گولی مار دوں گا اس نے اپنے اتھیار کے بڑھ سے نائل کو مارنے کے بعد دھمکی دیتی ہوئے مزید کہا باہر نکلو ورنہ میں تمہارے سر میں گولی مار دوں گا دوسرے پولیس والے نے کہا اسے گولی مارو لیکن پہلے افسر نے اپنے پسٹول کے بڑھ سے لڑکے کو دوبارہ مارا نائل نے غیر ارادی طور پر بریک پیڈل سے اپنی ٹانگ اٹھا لی اور گاڑی چلنے لگی جس سے دوسرے پولیس والے نے نوجوان پر برائے راست گولی چلا دی اور اس طرح گاڑی روک گئی جب گاڑی رکی تو نائل کا ساتھی بھاگا اس چار سے کہ اس کا بھی کہیں وہی حشر نہ ہو جو نائل کا ہوا ہے دوستو اس واقعہ کے بعد عوامی احتجاج مظاہروں اور فسادات میں بدل گیا مظاہرین نے ستائیس جون کو پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر احتجاج کیا جو فسادات میں بدل گیا پیرس کے بلکل جنوب میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے موائنہ طور پر اکباس کو آگ بھی لگا دی پیرس کے شمال مغرب میں چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قسم مائنٹس لا جولی میں ستائیس جون کی رات کو آگ لگانے کے بعد ٹاؤن حال کو بھی آگ لگا دی گئی ٹولوز اور لیلی سمیت پورے فرانس میں جھڑپے جاری رہی 29 جون تک ایک سپچاس سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا چوبیس احلکار زخمی ہوئے اور چالیس کاروں کو نظر آتش کیا گیا مزید بد امنی کے خوف سے فرانس کے وزیر داخلہ نے پیرس اور اس کے نواب میں بارہ سو پولیس احلکاروں کو تینات کر دیا اور بعد میں مزید دو ہزار احلکاروں کا اضافہ بھی کر دیا فرانسیسی وزیر داخلہ کے مطابق فسادات کے سلسلے میں سینکڑ گاڑیوں اور امارتوں کو نظر آتش کیا گیا اور اس سلسلے میں سینکڑ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں لیکن مظاہروں کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ